ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ان کے موضوع کا نام ہے وسائل الثبات عالدین وسائل الثبات عالدین وہ کیا اصول ہیں وہ کیا اسباب ہیں کہ اس دور میں ہمیں اپنانے چاہیے سبحان اللہ کئی اسباب انہوں نے ذکر کیے ہیں میں سارے نئے ذکر کروں گا صرف نام گناوں کا تمہارے سامنے اللہ سے دعا کروں گا سب سے پہلے شیخ کہتے ہیں آدمی کو دعا کرنا چاہیے اس دور میں دعا کرنی چاہیے آدمی کو ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایذ ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یا مقلب القلوب جی ہاں دین پر ثابت قدمی کے لئے اس دور میں سب سے سخت ضرورت ہے دعا کہ آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر علماء اکرام کا یہ ماننا ہے قرآن اور حدیث اس پر ڈٹے رہیے انشاءاللہ یہ فتنوں کے دور کا علاج ہے یہ تھی قرآن اور حدیث ثابت قدمی اللہ تا فرماتا ہے میں دلائل پہ بھی نہیں جاروں نام گناتے جاؤں گا انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق تا فرمائے کوئی بھی مسئلے میں اللہ بچائے گا بچانے کا کام اللہ کا ہے انشاءاللہ تیسرے نمبر پر علماء اکرام نے جو فتنوں کے دور کا علاج لکھا ہے عمل صالح کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ بولو بادیرو بالعامل فتن کا قطع اللیل المظلم ایسے فتنیں ایسے فتنیں جس میں صبحوں میں آدمی مومن اور شام میں کافر ہو جائے گا وہ آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو عمل علاج ہے فتنوں کا اللہ ہمیں عمل کی توفیق ہطا فرمائے جہاں دعا ہے کتاب السنت ہے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کے اندر ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے تیسری اور اہم چیز اچھے جو علماء اکرام ہیں جو جید علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ رہو ان کے دروس سے مستفید ہو اس دور میں اس سے بھی ثابت قدمی ملتی ہے دلیل ابن قیم کہہ رہے ہیں کون؟ اتنے بڑے عالم ابن قیم کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے ذرا فتنوں کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے سیدھے ابن تیمیہ کے پاس چلے آتے کچھ دن وہاں رہتے دو تین دروس سنتے ایمان بڑھ جاتا اور مضبوط ہو جاتے اور وہاں سے چلے آتے تلاش کرو اللہ سے میں دعا کر کے بعد ختم کرتا ہوں اللہ ہمارے جو جید صحیح منحج کے علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی حفاظت جاتا موسیقی